تلبیسِ ابلیس ایک کتاب ہے امام ابن جوزی کی جس میں دو بیس چیزیں میں نے سیکھی ویسے تو بہت سی ہیں اس میں اس میں بیسکلی انہوں نے بتایا کہ شیطان ابلیس ہمارا کیسا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا انہم لکم عدو مبین کہ بے شک وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے بہت واضح دشمن ہے اور وہ دشمن ہر ایک کو اس کے نیچر کے مطابق اور اس کے مسئلے کے مطابق اپروچ کرتا ہے اور اس کے ظاہر پرسنیلیٹی کے مطابق اپروچ کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ایک کرین تو پیدا کیا ہوا ہے کرین ایک ایول شیطان ہے ایک ایول جن ہے جو ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وصوصے بھی ڈالتا ہے اور الٹی میٹلی بگسٹ اینمی ابلیس تو ہے ہی تو میں جو تلبیس ابلیس کی بات کر رہا تھا جو کتاب لکھی امام ابن الجوزی نے جس میں انہوں نے شیطان کی میکنیشنز کو ایکسپوز کیا کہ تھرواؤٹ ہسٹری اس نے کس طرح ہیومن بینگز کے خلاف جو وار ویج کی اور کس طرح ہیومن بینگز کو گمراہ کیا اور کس طرح اس نے ہیومن بینگز کو الٹی میٹلی تباہ کیا تو دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک یہ جو میرے لئے بہت آئی اوپننگ تھی وہ یہ کہ ابلیس اور شیطان اور ہمارا اپنا جو کرین ہے وہ ہمیں سستی کے تھرو کاہلی کے تھرو نمبر ون نمبر ٹو ہمیں فرسٹریشن کے تھرو بہت ڈاؤن کرتا ہے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ نمبر ون ہماری عبادات ڈسٹرپڈ ہو ہم اللہ کی ورشپ نہ صحیح سے کر سکے اور نمبر ٹو ہم ریلیشنشپ میں اور ڈیلی لائف کے میٹرز میں صحیح سے فنکشن نہ کر سکے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہمیں اتنی زیادہ کہلی ہو جائے اور اتنی سستی ہو جائے کہ ہمیں اتنی حمد نہ ہو کہ ہم وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لیں نماز کے بارے میں بہت زیادہ سستی ہمیں باقی کاموں میں اتنا کھپا دینا اور ہمیں ایسی ایسی چیزوں میں اتنا کھپا دینا جو اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں اور اس کے بعد جب نماز کی عبادت کی باری آئے تو ہمیں انتہائی کاہل انتہائی سستو تو یہ اس کا یاد رکھیں سوری یہ اس کا بہت بڑا خربہ ہے اور یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت سے گیا جس میں اللہ کی عبادت کرنے کی ہی انرجی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کی انرجی کا باقی کاموں کے لئے انرجی ہے اللہ کی عبادت کرنے کا جب ٹائم آئے تو سستی اور کاہلی ہے یہ ابلیس کا شیطان کا اور کرین کا بہت بڑا حربہ ہے کہ ہماری انرجی ایسی ویسٹ کرائے کہ ہم کاہل ہو جائیں ہم سست ہو جائیں اور ہم پہ وہ سستی لاحق کر دیں دوسری بات جسے اردو میں کہتے ہیں سڑنا اور جسے کڑنا بھی کہتے ہیں لیکن سڑنے کا ورڈ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا موڈ ہر وقت سڑا ہوا ہی ہوتا ہے ہر وقت ہی سڑی ہوتی ہے ہر وقت ہی سڑا ہوتا ہے یا کہتے ہیں نا روس گئی ہے پنجابی میں کہتے ہیں یا روس گئی ہے ہر وقت روس سے ہوئے رہنا یہ بھی اس کا بہت بڑا حرب ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو فرسٹریٹ کرنا آپ کو اوور تھنک کرانا نیگٹیویٹیز کو جمع کر کے آپ کے سامنے لانا اور کہنا دیکھو اس نے تمہیں یہ کہہ دیا یا ساس نے یہ کہہ دیا یا شوہر نے یہ کہہ دیا یا بیگم نے یہ کہہ دیا یا فلانے دوست نے یہ کہہ دیا سوشل میڈیا پہ یہ کومنٹ آ گیا یا یہ پڑھ لیا یا وہ پڑھ لیا اس سے نیگٹیویٹیز آنا فرسٹریشن کرانا بیٹھ کے اوور تھنک کرتے رہنا ایسا مسئلہ کریٹ کرنا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کا چانس ہی نہیں ہے پیدا ہونے کا وہ بیٹھ بیٹھ کے سوچھانا وصل سے ڈالنا ہو اب یہ ایسے نہ کر دیں انہوں نے آج ایسے کیوں کیا یہ آج میرے ساتھ ایسے پیش کیوں ہیں یا یہ آج میرے ساتھ ایسے پیش کیوں آیا یہ تو ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اتنا فرسٹریٹ کر دینا کہ آپ سڑے وے بیٹھے رہے سڑی وی بیٹھے رہے سارا دن آپ کا ویسٹ ہو انرجی آپ کی ڈاؤن ہو عبادات بھی آپ کی ڈسٹرپڈ ہو دعا کرنے کا بھی دل نہ کریں نہ کوئی پروڈکٹیف کام کریں اینڈ میں نقصان کس کا آپ کا کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے بتائیں مجھے اگر تو ہو رہا ہے تو پھر جاری رکھیں اس کو اگر تو آپ کو تسکین مل رہی ہے سڑنے سے اور آپ کو تسکین مل رہی ہے فرسٹریٹ ہونے سے اور آپ کو لگتا ہے یہ کرنے سے میرے مسئلہ ہل ہو جائیں گے تو کونٹینویٹ لیکن اکل کے نہ خن لیں نہ کسی کو فرق پڑھ رہا ہے نہ کوئی آپ کا مسئلہ ہل ہو رہا ہے بلکہ آپ کے ساتھ اسوسیٹڈ جو لوگ ہیں سپیشلی آپ کا جو خامد ہے یا آپ کی جو بیوی ہے یا آپ کے جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی اس ڈاؤن ہونے سے اور آپ کی انیرڈی سے تو لوگوں پہ بھی رحم کریں فرسٹریٹ ہونا اور تنک کرنا عوض بللہ پڑھیں عوض بللہ پڑھ کے ورسوسوں کو جھٹکیں شیطان کی چالوں کو جانیں آپ کو اللہ پہ یقین نہیں اللہ نے کہا ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے کیوں آپ کو سمائی نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کام ہے آپ کو ڈاؤن کرنا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سڑنا چھوڑ دیں اور لیٹ گو کرنا سیکھیں اور خوش رہنا سیکھیں اور دوسروں کو خوش رکھنا سیکھیں اور فرسٹریٹ نہ ہوا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عوض بللہ پڑھ لیا کریں ذکر کریں پروڈکٹیو کام کریں جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں شیطان کی چالوں کو پہچانیں نمبر ون وہ سستی سے اور نمبر دو فرسٹریشن سے اور سڑا سڑا کے آپ کو بہت ڈاؤن کرے گا تاکہ آپ اللہ کی عبادت نہ کرسکیں عبادت نہ کرسکیں اور آپ کوئی بھی زندگی میں پروڈکٹیو کام نہ کرسکیں سو پلیز پہچانیں شیطان کی چالوں کو this is my message to you hope it benefits and keep up the عبادت اللہ کی عبادت کریں شیطان کو fight کریں انشاءاللہ پروڈکٹیو کام کریں خوش خوش رہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے create مت کیا کریں trust rate نہ ہوا کریں let go کرنا سیکھیں دوسروں کی باتوں کا mind نہ کیا کریں حسنظان بنانا سیکھیں positivity کی طرف آئیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم